اقبال کے جو گھرانے سے بہت بڑی عظیر شخصیت جو ہے ان کی بہت جسٹس ناصرہ جوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اقبال کے اشار سے ہی میں آغاز کروں گا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے میں ناصرہ جوید صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مغرب کی عورت ہے یا مشرق کی عورت ہے دونوں پر آپ کی گہری نظر ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا مبادنہ کرتی ہیں آپ کی نظر میں کون سی عورت آپ کو زیادہ آزاد مؤثر اور باعزت دکھائی دیتی ہے یہ تو دیکھیں آپ جس میں اس کے ایسے اس کے ایسے ہوئی آپ کو بہتر ہوئی ہے ہمارے میں یہ ایک خواتین میں ابھی سمجھتی ہوں کہ عزت اور روحہ زیادہ یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو جب پہ بھی کھائیں گے کیونکہ ایک والٹی کی بات ہوئی ہے لیکن ہمارے میں بھی اب جو ہر ایک خواہش نہیں ہے کہ برابری اور برابری ہونے کے لیے وہ تھوڑی سے قربانی بھی دینا چاہتے ہیں وہ عزت اور بکار نہ رہے اور جب کسی مرک نے ترقی کرنی ہے لیکن یہ لازمی ہے کہ جو آدھی عبادی بلاتی نہیں ہے ہم کو بھی بہتر ہیں تو مردوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہاں نہیں گوانتے ہیں یہاں بھی عورتوں کو معاش کرتی ہیں یہ معاشرے میں ہوتی آجتے ہیں ایک کمزور صنف ہے مرد کو اجسرت کہیں بھار سے کوئی ہوتی ہے فرسٹریشن تو اس نے کسی کے تو غصہ نکالنا ہے نا تو سوچتا چلو یہ دھر میں عورت ہے کمزور صنف نکالنا ہے تو یہ ہمیں ہمیشہ خیال کرتا ہے کہ کمزور صنف غصہ نکالنے سے تو باتیں کرتا ہے یہاں دیکھنے کو یہ جو ملتا ہے کہ ہماری جو ڈیسنٹی منجاب اسمبلی میں منظوم ہو گیا کیا وہ عورت کو وہاں کے حقیقی تحفظ ہے وہ فراہم کرتا ہے آپ کیا دیکھتی ہیں دیکھیں ابھی تو اس قانون کے قوائے جو زبابت نہیں بنی تھی اور کچھ جو این بہت میں قائم کرنے والے وہ کہتے ہیں تبدیلی نا اور انہوں نے اپس ہو گیا حالانکہ اگر ان کے پاس اتنا کوئی زبابت ہوتا تو پاڑی ہمیں بات کرتے نا لیجسٹریٹی اسمبلی میں کہ یہ قانون اس میں ترمیم ہو دی چاہیے ایسا نہیں ایسا ہمارے سے وہاں تو بھولے گی کوئی انانمیس بھی پاس ہو گیا اور اب جب پاس ہو گیا تم کو کہا رہا ہوں وہ ہمارے اختیارات میں شرک کے کم ہی آنے لگے تو انہوں نے شروع کر دیا حالانکہ ایسا ہمیں بات نہیں دی اگر تزدیل سے کم ہی آتی ہے اور حالات بہتری کی طرف جانتا ہوں تو یقین ہے کہ اس میں سارے معاشقے کا فائدہ ہے اور میں سمجھ کیوں کہ اس پر آمل درامت ہونا چاہیے ہم ہوگا اچھا جہاں ہم اپنے معاشرے کی روایت کلچر ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اس قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مرد آپ پہ ہاتھ پتاتا ہے چاہے وہ آپ کا والد ہے شوہر ہے یا بھائی ہے تو دو دن وہ گھر سے باہر رہے گا آپ اس کو کیا کس نظر سے دیں؟ یہ ایک شک جو ہے یہ تمام مردوں نے پکڑ دیا ہے کہ ہمارا کیا آنے ہوگا یہاں میں تو دو دو دن چھوڑ کے زیادہ دن کے ہی نکال دیتے ہیں تو معاشق چلی رہا ہوں تو میں سبھیل جو میری کام کی پڑھا ہے یہاں آقی مجمل ہے لیکن ہاں 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 کہ پوری طور پر جو رہا ہے کہ زندگی کا خطرہ ہو میں کئی اور اس کے پاس جانے کی بھی مجھے جانے کی بھی کہاں ہاں ہاں سکر یقینات نہ رہا ہے تو میں سو جان سے تو نہیں سپار دینا ہوگا ہے لیکن ایسا میں خجاج نہیں آخر تمام کہتے ہیں تو اگر اس میں نقصان ہونے تو وہ ایسا رہا ہے یہ سیکشن 7 اس میں رکھا گیا اس میں مطباعت بہت سورے ایسے ایکامات ہیں جو جج پاس کر سکتا تو یہ تمہیں سمجھ ہو کوئی لاکھوں میں سے ایک کیس ہوگا جس میں ایسا اور پاس کرنی ہوگی کہ یہ جان کا سکرہ اور جان کا سکرہ اچھا یہاں یہ آخری کرشت میں یہ ہے کہ جو فلم نگار ہیں پاکستانی شرمی انہوں نے جو اکاسی کی ہے فلم کے اندر اوٹوں پہ ترزاب کے معاملے پہ ترزاب کے حوالے سے وہ آپ کیسے نگاہ سے دیکھنے ہیں میں سمجھ کرو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جو ہے کہ لڑکی کو باگ میں اور خائر ہمار کے دریابات کرتی اور وہ پانی کرنے اس کا لگا تو کچھ اس نے جائے سے کہ انہوں نے کہاں کہ انہوں نے کہاں وہ معاف ہو گئے اس لیے کہ وہ اس کے ولی کہتا تو یہ کیسا معاشرہ ہے جس میں ایک مرد ایک عورت کو مارتے تو اس کو سزا بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے بہت اچھا اس نے کیا جلیری سے کام دیا اس کو بھی ضرور دھلیا ملتی ہے لیکن اس نے کیا وہ کام اس کو کرنا چاہیے ایسے ٹرون جو ہے کہ خواتین کے چہرے مصق کر دیا جاتا ہے کہ کیوں میرا رشتہ ٹکر آتی ہے کہ مجھ سے بات دیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ایسی فلمیں جو اس نے بناائیں باتا لگا تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پاکستان کا اس نے بڑا ایک خانونہ پریش کیا جائے آئینا ان کو دکھایا تو برا مان کر یہ کیا بات ہے ہمارا پاکستان